بولو چتان کے دارو حکومت کوئٹا میں بولو چتان اسیمبلی کی اپوزیشن عراقین کا احتجاج مسلسل باروے روز بھی جاری رہا صحافیوں کو کوریٹ کی جازت نہ ملنے پر اپوزیشن عراقین اور پولیس میں ہنگا مارائی ہوئی نوبت ہاتھا بائی تک بہنچ گئی جس کے بعد اپوزیشن عراقین نے سڑک پر بیٹھ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور پریس کانفرنس کی صحافی بھائیوں ساری چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس وقت تو ہم آپ کو صرف یہ بتائیں گے کہ کل سے ایک طریقہ وارداد شروع کیا ہے جام کی حکومت میں ہمارے وزیٹرز کو بھی تنگ کرنا شروع کیا گیٹس کے لئے بند کیا اور اس کے بعد آپ حضرات آتے ہیں تو آپ بھی بھی پابندی لگائی کل تو ہم نے بڑا نرم انداز میں ہم نے کہا ایسا نہیں ہوتا ہے پھر میں نے کل سی سی پی او صاحب سے بھی بات کی میں نے ان کو بتایا کہ باپد تم ایک کام تک اور ہم ایک رفتار کو بات قتم ہو جائے گی ابھی دیئے کہ جتنے پولیس والے سارے کھڑے ہیں کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ لے جب تمہاری بھی جان چھوٹ جائے گی ہم لوگ بھی اپنا لیگل ویل اٹھائیں گے جس طریقے سے جس طرف ہم جائیں گے ہمارا رسہ بھی نکلے گا اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے پابندی لگائی ہم پیدل آئے آپ کو ادھر تک چھوڑا اور اس کے بعد پھر انہوں نے بھی وہ لگا لیے آپ کو بھی جانے کی اجازت نہیں دے رہے تو یہ ایک قسم کا اس کو آپ جمہوریت تو بہت دور کی بات ہے ڈکٹیٹرشپ بھی دور کی بات ہے یہ تو جنگل کا قانون ہے اور درندگی ہے ہم نکلے بھی اس لیے ہم نے جو اعتجاہ شروع کیا اسی درندگی کو ختم کرنے کے لیے اسی جنگل کے قانون کو ختم کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں لیکن جب بات نہیں سنی جاتی جب انصاف نہیں ہوتا تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ پھر ہمارا اس رہنا بھی پھر کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہمارا زندہ رہنا بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ جب ہماری بات انصاف کی نہ سنی جائے بلوچستان کی اقدار کو پامال کیا جائے بلوچستان میں قانون ختم ہو جائے قانون کا نفاظ ختم ہو جائے تو پھر یہ یہ لوگ پہلے سے پس ماندہ ہے پھر جب درندگی کا شکار ہوں گے تو ان کی حیثیت کیا ہوگی یہ وہ ہمارا جو ہم نکلے ہیں یا جو ہمارا احتجاج ہے آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم نے انیس مئی سے یہ تحریک شروع کی ہے کہ بلوچستان کا اب تک جتنا استحصال ان تین سالوں میں ہوا ہے یہ استحصال بند کیا جائے بلوچستان کے ٹیکس پیرز کے پیسوں کو بندربانٹ نہ کیا جائے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بھی ہیں پورے بلوچستان کے عوام کے سامنے بھی ہے اٹھارہ چھے تک ہمارا یہ احتجاج کارگر نہیں ہو رہتا ہے اسمبلی کے باہر بھی ہم نے پڑاو لگایا ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ بھی ہمارے ساتھ رہی لیکن کوئی اثر نہیں ہوا اٹھارہ چھے کو اتنا ظلم آسکر دنیا دنیا میں کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے ایم پی ایس کو بکٹر بند گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی ہمارا ایک ساتھی اب بھی ہس آس پیٹل میں اسلامباد میں کوئیٹا میں اس کو ریفر کیا اسلامباد کراچی کے لیے پھر اسلامباد کے لیے اب اس کا آپریشن ہوا ہے وہ انڈر ٹیٹمنٹ ہے ہمارے دو اور ایم پی ایس جی ملک بابو رحی منگل اور اپنی خاتون بین وہ بھی زخمی ہوئی اس طرح ہمارے کئی ایم پی ایس کو بٹ مارے گئے پولیس کی طرف سے ہم اپنے زخمیوں کو لے کر ادھر کھانے آئے اور درخواستے ہیں کہ ہمارا ایف ای آر چاک کیا جائے یہ ہمارا زخمی ایم پی اے ہاتھ ٹوٹا ہوئے آپ لوگ کے سامنے ہیں یہ ہماری خاتون ایم پی اے ہے اس کو زخمی کیا گیا ہے یہ ہمارے بابو رحی منگل صاحب ہے ان کو زخمی کیا گیا سنا بلوج کو گلے سے پکڑ کے کہ تمہاری کھوپڑی اکھار دیں گے تمہاری کھوپڑی جو ہے اڑا دیں گے اس طرح نصر اللازیر احمد نواز بلوج اختر حسین لانگو ان پہ بھی بٹ مارے گئے ہیں احمد نواز کو بھی یہ کمیس ان کا پٹ گئے لیکن پولیس نے ہماری کوئی ایف ای آر درج نہیں کی اس کے بعد یہ ہوا ہم چلے گئے اس کے بعد یہ ہوا کہ پولیس نے ہمارے خلاف جام کے کہنے پہ ہمارے خلاف ایف ای آر درج کی ایف ای آر درج کرنے کے بعد چونکہ ہم نے سمجھا کہ ہم تو لا آبائیڈنگ سیٹیزنز ہیں اور یہ اتنے جو ہمیں بکتربنگاڑی سے اڑانے والے ہیں کوئی پاکستان میں کوئی بلوچستان میں ایسا دیکھنے والا نہیں ہے کہ ایم پی اے کو آج تک کسی نے بکتربنگاڑی سے اڑانے پاکستان میں اس قسم سب کی آنکھیں بند ہیں سب اندھے ہیں سب بے رہے ہیں سب گو گئے ہیں کسی کو سب بے حص ہیں ان کو ہمارے مارنے سے خوشی ہوتی ہے تو ہم اب بھی ان کو کہتے ہیں کہ بابا ہمیں مار تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی تم اگر بکتربنگاڑی چلا سکتے ہو تو ایک پرس بھی ہم پہ چلا لو ہماری جان تمہاری جان چھوٹ جائے گی لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جان چھوٹ جائے گا قطر نہیں چھوٹے گا جان کی جان قطر نہیں چھوٹے گی جان نے جو بھی کرپسن کی ہے جو قانون کو پامال کیا ہے جو لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے جو جنگل کا قانون نافذ کیا ایک ایک پائی کا اس کے ساتھ حساب ہوگا ایسا نہیں چھوڑا جائے گا اس کے بعد ہم آئے تھانے آج باروان دن ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارا ایک مطالبہ ہے جی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں ہم ہمارے خلاف جتنے تمہارے پاس پی پی سی کے دفعات تھے سیکشنز تھے وہ سارے تم یہ ہمارے خلاف لگا دیئے اب یہ کرو کہ ہمیں گریفتار کرو اب بارہ دن کے بعد بھی ہماری درخواست نہیں مانی جاتی ہے گریفتار کرنے کی تو ہمارے لئے کون سا رستہ رہ گیا ہم ان پولیس والوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ بھئی وہ رستہ تو بتاؤ بارہ دن سے ہم بیٹھے ہیں ہمیں نہیں گریفتار کر رہے ہو یہ میسٹری صاحب ہیں یہ جو لائن فورسنگ ایجنسی کے آفیسرز ہیں یہ جو ایڈمیسٹریشن کے آفیسرز ہیں ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم بتاؤ ہم کہاں جائیں تم بتاؤ ہم کون سا رستہ اختیار کریں ہم کرتے ہیں ہمیں گریفتار کرو اور بدنیتی سے دروگوئی سے وہ اخبارات میں دے دیتے ہیں کہ جی ہم نے ایف آئی آر ویڈراغ کیا بھائی ایف آئی آر ویڈراغ کیا تو اس کی پرشیلہ کر دو اگر تم نے کوئی لیکن ہمارے پاس پانچ لوگ پانچ دفعہ ان گزراء کی فود آئے اور آخری دفعہ آج چوتہ دن ہے انہوں نے کہا کہ جی آدھے کنٹرے کے بعد ہم آئیں گے ایف آئی آر ویڈراغ کریں گے باقی باتیں پھر بعد میں دیکھی جائیں گی آپ کے خلاف ایف آئی آر ویڈراغ ہوگا اب چار اے آدھے کنٹرے کو اب چار دن ہو گئے ہیں کوئی بھی پھر نہیں ہے ہم نے پھر اگلے دن آپ نے دیکھا ہم نے پریس میں کہا دیا کہ جی اس مقصد کے لئے دوبارہ آپ ہمارے پاس نہ ہیں آپ ایک دفعہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں دو دفعہ نہیں بولتے ہیں تین دفعہ مسلسل مسلسل آپ غلط بیانی سے کام رہے ہیں کام لے رہے ہیں تو ہمارے لئے اب کون سا راستہ رہ گیا ہم تو احتجاج کریں گے ہم نے یہ تیہ تیہ کیا ہوا ہے کہ ہم بلوچستان کے وسائل کو لوٹنے کے لئے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے چاہے وہ جو بھی زور لگائے چاہے جو بھی وہ قوت استعمال کرے ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ ہمارے پشت پر ہے ان کے ان کی مشاورت سے بہت تین سال انتظار کے بعد بہت سوچ سمجھ کر ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے اب یہ جو آپ ہمارے ساتھ پولیس والوں ظلم کرتے ہو کرو لیکن اس کا عساب بھی لگاؤ ہمارا قصور بھی ہمیں بتاؤ ہم تو لا آبائڈنگ سیٹیزنز ہیں ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں گریفتار کرو ہمارے خلاف جو تم نے دفعات لگائیں اس کے خلاف چالان ہمیں کرو ہم جانے عدالت جانے بے گناہ ہوئے تو چھوٹ جائیں گے لیکن جام اور اس کے ہواریوں کا ظلم ہم نہیں برداز کریں گے جس اس صوبے میں جو 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 کچھ ہو رہا ہے یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا والے بھی باخبر ہیں پولیس والے بھی باخبر ہیں ایڈمسٹریشن کے لوگ بھی باخبر ہیں اور یہ عوام بھی باخبر ہیں کہ یہاں پہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے اس لوٹ مار کے بازار کو اب ہم نہیں چلنے دیں گے نہیں چلنے دیں گے آج اگر آپ یہاں پہ بٹھاتے ہیں تو ہم ٹھیک ہے رات یہاں گزار لیں گے لیکن ہم ایسی ایسی اگلی ایسا اگلا قدم اٹھائیں گے پھر آپ بھی حیران ہوں گے کہ آپ نے کیا کیا اب تو ہم تھانے میں آرام سے بیٹھے ہیں ہم ان سب کی عزت کرتے ہیں پولیس والوں کی بھی عزت کرتے ہیں ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اب تم اپنے قانون کو لاغو کرو ہم پہ اگر نہیں لاغو کرو گے تو ہمارا احتجاج تو رہے گا ہماری سیاسی جماعتیں نکلیں گی اور پھر ایسا قدم ہوگا کہ جان صاحب آپ کے لیے کوئی بھی رستہ نہیں بچے گا تو اس لیے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ ہمیں پولیس والوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہم جا کے وہاں پہ پر امن ایک آدھے گنٹر کے پریس کانفرنس ہے ہم وہ کریں گے ہمارے لوگ ہیں معززین ہمارے پاس آتے ہیں بلوچستان کے تبایلی سردار نواب ہمارے پاس آتے ہیں چیمبر آف کامس کے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس مختاجر جو بھی معاشرے کے جو عزت والا تبتہ ہے صحافی حضرات ہمارے پاس آتے ہیں آپ ان کو روکتے ہیں تو یہ بری بات ہے غلط بات ہے آپ اپنے بڑوں کو بتائیں آپ اس اس بات کے پابند ہیں جو قانونی ہو آپ آپ کو سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے آپ کو ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے آپ کو اپنا ضمیر بھی کہتا ہے آپ جو اوتھ اٹھاتے ہیں آہ سروس میں آنے کے لیے جو آپ کا آئین بھی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کوئی غیر قانونی آرڈر اپنے سپیریرز کا مت مانو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جتنے بھی آفیسرز ہیں چائرڈ میسٹریشن کے ہیں چائر لائن فورسنگ ایجنسیز کے ہیں یہ اپنے قانون کے پابند ہیں اپنے ضمیر کے پابند ہیں ہم مجرم ہیں تو کہہ دیں ہمیں گریفتار کا ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے لیکن غیر قانونی حکم جام کا غیر قانونی حکم ماننے والوں کو ہم پھر کہیں گے کہ آپ اپنی فرائض جو ہے وہ دیانتداری سے ادا نہیں کر رہے ہیں جام وہ ہر حکم ادا کرتا ہے جسے اپوزیشن کرش ہو جسے اس کے لیے جو بلوچستان کے وسائل لوٹنے کا موقع ہو ایسا ایسا بھی نہیں ہوگا ایک بھی اپوزیشن کا ہمارا ساتھی زندہ بچ جائے تب بھی جام صاحب اب جو آپ نے نخرے تین سال میں کیے وہ نخرے ابھی آپ کے ختم ہو گئے آج ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پہ پولیس والوں آپ بھی سن لیں ایڈمیسیشن کے لوگوں آپ بھی سن لیں اگر آپ ہمیں ایسا تنگ کریں گے تو ہمیں ہم مجبور ہیں ہم اسی تھانے میں بھو کرتال کا اعلان بھی کر سکتے ہیں اور جب ہم نے بھو کرتال کا اعلان کیا تو ہماری سیاسی جماعتیں پھر آپ اپنا حشر دیکھ لیجئے بہت شکریہ آپ نظر آتے ہیں دیکھیں سافی عظم میں دو باتیں آپ دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں ہم نے اس دن اسمبلی میں بھی چیخ چیخ کے کہا کہ یہاں پہ جام جو ہے پولیس کو استعمال کر رہا ہے اور پولیس فورس جو ہے یہ گنڈا فورس بن گئی ہے یہاں پہ جو ہے پنجاب کے کلچر کے مطابق پولیس کو سیاست میں استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی ورکروں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اس کی ایک جلک ہم نے آج آپ کو اس روڈ پہ بھی دکھا دی آج آپ میڈیا والوں بھی اس کی گواہ ہو کہ آج آپ کو بھی یہاں پہ روکا گیا جب ہم آئے یہ بتانے کے لیے کہ میڈیا کے دوستوں کو چھوڑا جائے ہمارے ساتھ آپ کے ان کیمروں کی آنکھوں نے بھی دیکھ لیا کہ ہمارے ساتھ ہم تین ایم پی اے اور اپوزیشن لیڈر ہمارے ساتھ تھے ہمارے ساتھ کے جو رویہ رکھا گیا ایسی ہمیں دکھے دے رہا ہے ایس پی ہمیں دکھے دے رہا ہے پولیس کے سپاہی ہمیں دکھے دے رہا ہے پولیس کے سپیکٹر ہمیں دکھے دے رہا ہے تو یہ رویہ جو ہے یہ جام کمال جو ہے یہاں پہ وہ پنجاب کلچر کو متعارف کرانا چاہ رہے پولیس کی غنڈا گردی کے ذریعے سیاسی کارکنوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس مقصد کے لیے خاص کر پولیس کے جو اسپیشل غنڈے پنجاب سے منگوائے گئے ہیں اور ان کو یہاں پہ پوسٹ دی گئی ہے تاکہ یہاں پہ وہ پنجاب موڈل کے مطابق جو ہے یہاں پہ پولیس کو سیاست میں گسیچ کے پولیس کو اور عوام کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے مقابل کڑا کر کے پولیس کو اور عوام کو فورسز کو جو ہے دست و گریبان کر کے وہ وہاں آرام سے بیٹھ کے اپنی پی ایس ڈی پی کے مزے لوٹتے رہے اس بات کی مالک صاحب نے کہا کہ ہم قطع اجازت نہیں دیں گے اور پولیس کے اس رویہ کے خلاف اب ہم اپنی قائدین کی اس سے مشاورت بھی کریں گے اور پولیس کے اس رویہ کے خلاف او سکتا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اس تانے کے اندر تعدم مرک بو کرتال بھی کر سکتے ہیں اگر پولیس کی رویش یہی رہی پولیس نے کہا ہمارے ملاقاتیوں کو یہاں پہ عزتدار لوگ جو ہماری ملاقات کے لیے آتے ہیں ان کو بحزت کرنے کی کوشش کی ان کو روکنے کی کوشش کی تو ہم اسی تانے میں تعدم مرک بو کرتال کی کال بھی دے سکتے ہیں بارال میں یہ بات آپ صحفی حضرات کو گوا کر کے کہتا ہوں میں آپ دوستوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آج یہ ہماری بیزتی نہیں تھی یہ آپ صحفیوں کی بیزتی تھی میڈیا کے لوگوں کی بیزتی تھی کہ ان کو روڈ پہ روکا گیا ہم ملک سکندر آمن دواز ازغر ترین آجی زابد ہم جو ہے ہم آپ کی عزت کی خاطر یہاں پہ روڈ پہ نکلیتے آپ کی عزت کی خاطر آج ایک دفعہ پھر ہمیں دکے دیئے گئے آپ کی عزت کی خاطر ایک دفعہ پھر ہمارے گریبانوں پہ آدھ ڈالنے کی کوشش کی گئی میں آپ دوستوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کے بدبخت اس طرح کے جو ہے غنڈا اس طرح کے بدرواج اور روایات سے ابتر جو ہے حکومت کا آپ دوست بھی بائیکارٹ کر لیں اور ہم یہاں پہ اتحانے میں بیٹھ کے آپ کی جنگ لڑیں گے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنا جنگ پریس کلپ میں بیٹھ کے لڑیں موردابات موردابات ڈرکت وزیرالہ موردابات یہ کس کانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک شخص تے فائی آر کاٹے اور وہ بارہ دن آپ کے تانے میں موجود ہو اور آر گرفتانی دالیں یہ کس کانون میں لکھا ہوا ہے نمبر دو یہ کس کانون میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص کوئی مطبر کوئی سردار کوئی غریب کوئی کوئی بھی شخص آپ سے ملنے آتا آپ اس کو ملنے سے روکے کس قانون میں یہ لکھا ہوا ہے مجھے بتائیں کس قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آج سے چار دن پہلے دو دن پہلے میڈیا کو آنے کی اجازت تھی وہاں پہ بات کر رہی کہ ہمیں اجازت تھی اور ہمیں میڈیا کو بند کر دیا گیا ہے یہ جو موجودہ سے اتحاد چل رہی ہے یہ عامریت سے بھی پتر چل رہی ہے عامریت کا بھی انہوں نے مقابلہ توڑ دیا عامریت کا بھی اس سے بھی یہ آگے دو قدم آگے چلے گئے کس کس دور میں اس طرح ہوا جو مجھے دور میں ہو رہا ہے جیسے ملک صاحب نے کہا اور اختر حسین لانگوں نے کہا کہ ہم اس بات مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم بک آرتار پہ بیٹھ جائیں اور ہم یہ کرنے کو مجبوریں گے اور ہمیں کریں گے اور ان چیزوں سے ہمارا راستہ بھی رکھا جا سکتا کہ ہمیں یہاں پہ میڈیا کو رکھیں اور وہاں ہمیں بات کرنا دیں ہم کسی حد تک بھی جانے کو تیان رہے ہیں شکریہ وزیراعلا بار بار کہہ رہے ہیں کہ پولیشت کو بھی بڑھ دی ایک قصہ دردہ ختم کرنا جاتی ایک بیٹھنا جاتی وزیراعلا صاحب نے پہلی دفعہ غلط بیانی سے کام نہیں دیا ان تین سالوں میں اگر اس کو کلکولیٹ کیا جائے تو بہت بڑا تعداد بن جاتا ہے اور یہ جو انہوں نے کہا کہ پوزیشن میں دراد ہے یا ان میں قربت ختم ہو رہی ہے یہ دوہزار اکیس کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جو انہوں نے بولا ہے اسے گریز کریں ہم سب اکٹے ایک جان ہیں اور آخر تک اب جب تک یہ یہ ہمارے مقاصد حاصل نہیں ہوتے جب تک ہم بلوچستان کے وسائل کو بلوچستان کے عوام کے حوالے نہیں کرتے تب تک ہم چین سے قطع نہیں بٹھیں گے ہم اکھٹے ہیں جی اس میں وہ خود چاریسوں میں تقسیم ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا ہے بجٹ کے دوران جو صدار یارمہ مدلی صرفہ بھی ہے اور جب بجٹ پاس ہوا تھا ان کی تعداد کی دن سے یہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ خود چاریسوں میں تقسیم ہیں ہمیں کیوں اس میں میں تھوڑا سے اضافہ کر دوں دیکھیں ہم آج اسی سلسلے میں پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ وزیراعلا جو یہ جوٹ وہاں پہ سی ایم سیکٹریٹر میں بیٹھ کے بولتے ہیں تو ان کے تمام ان جوٹوں سے پردہ اٹھا لیں اسی لیے وہ انہوں نے آج بدنیتی کیا اور آپ لوگوں کو روکا تاکہ ہم ان کے وہ جوٹ کے پردے جو ہے وہ آشکار نہ کر دیں ان کا جو جوٹا چہرہ ہے وہ ہم عوام کوئی سامنے نہ لاسکے باقی ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہے ہم جس طرح متحد تھے ہماریتیوں سے تک چکے ہیں ہم یہ عظم کا اظہار کرنے کے لیے آج ہم نے آپ کو بلایا تھا کہ ہمیں یہ تو ابھی چود تیرہ چودہ دن ہو گئے ہیں ہمیں اگر چھ مہینے بھی بٹھائیں بیٹھیں گے ہمیں سال بھی بٹھائیں بیٹھیں گے ہمیں دس سال بھی بٹھائیں بیٹھیں گے ان کے جیلوں سے ان کے جو وہ پروردہ تھے جنرل مشرف ہم ان کی جیلوں سے نہیں گب رہے ہم ان کے دور میں نہیں تکے تو یہ بچارے تو چھوٹے موٹے جیلے ان سے بھی ہم کبھی تکنے والے نہیں ہیں